سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف عالم اسلام سراب احتجاج، گھناؤنے فعل کے خلاف اسلامی تعاون تنظیم کی اگزیکٹیف کمیٹی نے آئندہ ہفتے ہنگامی اجلاس بلالیا ایران اور ایراک میں سویڈش سفارت خانوں پر ہزاروں افراد کے احتجاج، ایراکی مظاہرین کا سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ ایرانی وزارت خارجہ نے تہران میں سویڈش نازم الامور کو طلب کر لیا یورپی یونین نے بھی بیان جاری کیا کہا سویڈن واقعہ جارہانہ بے عزتی پر مپنی اشتیال انگیزی کا واضح عمل ہے نسل پرستی نفرت انگیزی آدم برداشت کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں سابق وزیراعظم میاں نماز شریف دبائی میں مزید ایک ہفتہ قیام کریں گے متعددہ ہم ملاقاتیں شیڈیولڈ ذرائع کے مطابق ملاقاتوں میں پاکستان کے معاشی نظام کی بہتری کے لیے صلح مشورے جاری ہیں دوست ممالک اور سمایہ کار پاکستان میں سیاسی استحقام کے خواہش مند ہیں الیکشن کمیشن نے عام انتخابات دوہزار تائیس میں انتخابی نشان الارٹ کرنے کے لیے درخواستیں طلب کر لیں درخواستیں پارٹی سابرا کے دستخط کے ساتھ انیس جولائے تک لی جائیں گے الیکشن کمیشن نے فروری اور مارچ میں پنجاب اور کیپی کے انتخابات کے لیے درخواست دینے والی جماعتوں سے بھی دوبارہ درخواست طلب کر لیں الیکشن کمیشن کے مطابق درخواست موصول ہونے پر تمام سیاسی جماعتوں کی اہلیت پر کی جائے گی پی ٹی آئی کراچی ڈیویجن کی تنظیم تحلیل کر دی گئی پی ٹی آئی سندھ کا نوٹیفیکیشن جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ نئے تنظیمی سیٹ اپ کا اعلان جلد کیا جائے گا پنجاب بھر میں صحیح کارٹ پر دل کی بیماریوں کا اعلاج روک دیا گیا پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ بلاول بھٹو کو ملک کا وزیر آزم بنائے وفاقی وزیر آبی وسائل خرشیت شاہ کی سکھر میں صحافیوں سے گفتگو کہا کوشش کریں گے کہ آئندہ الیکشن میں دوسری پارٹی سے سیٹ ایڈیسمنٹ ہو جائے قوم کو بکھرے ہوئے خوابوں کی تعبیر اس تحقام پاکستان پارٹی ہی دے گی ترجمان آئی پی پی فردوس آشک آوان کی سیال خورٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا عید کی چھٹکیوں کے بعد اس تحقام پاکستان پارٹی فرنٹ فوٹ پر کھیلے گی عید کی چھٹی پر گرمی کا احساس کم کرنے کے لیے وزیر دفاع خاجہ آسف سویمنگ کرنے کے لیے سیال کوٹ کی موترہ نہر پہنچ گئے ہیں عام لوگوں کے ساتھ نہر کے تھنڈے اٹھار پانی میں خاجہ آسف کے گھوتے